موسیقی اسلام علیکم فرینڈز جی تو کیسے ہیں سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں اچار گوشت جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہاں پر میں نے بکرے کا چار کلو گوشت لیا ہے اور اسے دھوکا رکھ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولہ میں نے جلا لیا ہے اور ککر میں نے چولے پر رکھ دیا ہے ایک کپ اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں سب سے پہلے ہم آئل میں گوشت ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے سارا گوشت میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جی تو گوشت ڈالنے کے بعد ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس ڈال لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر جی تو لسن ادرک میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر اچار گوشت کا پیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں گوشت کافی زیادہ ہے اس لیے میں نے دو بڑے پیکٹ لیے ہیں اچار گوشت کے آپ ایک پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف لیمان اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ خوب کھٹا اور چٹ پٹا بنے ایک کپ دہی میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے پھیٹ لیتے ہیں یہ بھی میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے ساتھ کی اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے پانچ ادر ٹیمارٹر لیے ہیں اور انہیں گول شیپ میں کاٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو پریشر ککر میں اس کو ڈال دیتے ہیں ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے جی تو یہ دیکھئے پانی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ٹیمارٹروں کا بھی پانی نکلے گا اور دہی کا پانی بھی نکلے گا اس لیے اس میں بہت زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پریشر لگا دیتے ہیں یہ بکرے کا گوشت ہے اس لیے ہم اس میں صرف پندرہ منٹ کا پریشر لگائیں گے پندرہ منٹ میں یہ گل جائے گا تو ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد جی تو پریشر گوکر کو کھولتے ہیں سٹیم میں نے اس کی پہلے ہی نکال دیئے جی تو یہ دیکھئے کس قدر مزیدار یہ بنا ہے کس قدر اس کی زبردست شکل آئی ہے چکنا بھی اس کا بہت اچھا آ گیا ہے جی تو ہمارا لذیذ اچار گوشت تیار ہے بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے ہری مرچوں سے اس کو گارنش کر لیتے ہیں آپ اس کا چکنا دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت چکنا اس پر آ گیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے جی تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ